اسلام علیکم دوستو آپ لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے دوستو یہ تین کبوتر آج میرے بیٹے نے خرید کے لائے ہیں مارکٹ سے اور اس کی پیسند ہے اور میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں مرگیاں بھی میں نے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں خرگوش ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ابھی کبوتریں لائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کھول کے کیونکہ وہ جالی کے اندر ہے تو جالی سے نکالوں گا تو آپ کو دیکھیں گے یہ تو میرے اپنے کبوتر ہیں جو ابھی دکھا رہوں آپ لوگوں کو یہ کبوتر لایا گیا ہے ابھی آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ شانک تو میں نہیں کرتا میرے لڑکے کرتے پہلے میں کرتا تھا میرے بھی شانک ہے مگر میں ایفنسی کبوتر رکھنا چاہتا ہوں یہ ابھی مارکٹ سے جو اڑنے والے کبوتر ہیں شانک کے لیے وہی لاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے دیکھو ان کا شانک بچوں کا شانک آپ لوگوں کو دکھائیں کیونکہ ان کا شانک اپنا ہوتا ہے اور میرا اپنا میرے ابھی اس وقت مرگیاں ہیں خرگوش ہیں مگر اس کے نا یہ کبوتر لایا ہے یہ دیکھو کبوتر سفید کبوتر ہے تھوڑا سا چاکٹیلٹی کلر کا اس کا گردن ہے نا یہ بھی دیکھو چاکٹیلٹی کلر کا اس کا گردن ہے کبوتر ہے یہ کہتے ہیں اڑنے والے ہیں مجھے اتنا ان کے بارے میں علم نہیں مگر ان کا شانک ہے بچوں کا تو یہ اڑنے والے کبوتر زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے یہ کبوتر نہیں پسند مجھے زیادہ وہ کبوتریں پسند ہیں جو پینسی اور خوبصورت ہوں جو فوراں بریڈ ہو وہیں پسند کرتا ہوں مگر ان کے پسند ہے تو ان کے شانک ہے اپنے شانک کے لئے رہا لاتے ہیں رکھتے ہیں شانک بھی کرتے ہیں پالنا تو کبوتروں کا اچھا ہے کبوتر اچھی پرندہ ہے جو آپ رکھو گے نا اتنا آپ کے گھر کے اندر اڑتا رہتا ہے اور آواز ان کا بہت اچھا ہے جب یہ مستی کرتے ہیں تو ان کے آواز ہوتا ہے دوسرا ان کے رکھنے سے یہ ہے کہ آپ شام کے ڈیمن کوڑتے ہوئے دیکھو گی یا ان کو سین میں گھومتے ہوئے دیکھو گے کھیلتے ہوئے پیار کرتے ہوئے دیکھو گے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ دیکھو کبوتر کیسے بھیل رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے دانا پھر نہانا شروع کر دیتے ہیں جو پانی کے ٹپ پہ ان کے اندر نہانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر پسند ہے ان کا دیکھنا ان کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے مگر یہ ایک زیادہ تر یہ ہوتا ہے ان کو رکھو ایک جگہ پہ ان کا خیال رکھو ان کو تھوڑ سی کھلاو پھلاو ان کا خیال رکھو تو اچھی ہے مگر زیادہ تر کیا ہے اڑ جاتے ہیں جتنے لڑکے کا بوتریں لاتے ہیں ان کے اڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ پھر کاٹتے بھی نہیں ہیں اور باندھے بھی زیادہ نہیں ہیں کہتے ہیں کہ جلدی جلدی جو سیکھ جائے گا وہ کبوتر میں پسند ہے جو جلا جاتا ہے تو سمجھو کہ ہم لوگوں نے آزاد کر دیا سواب کا کام ہے سواب پھر لوگ کیا کرتے ہیں اڑوس پڑوس کے بچے ان کو غلیل کے ساتھ مارتے ہیں غلیل کے ساتھ مارنا ان کو زخمی کرنا جو اوپر شہر کے اندر تو کبوتر رکھنا کیونکہ کبوتر رکھتے ہیں تو ان کو غلیل والے بھی بہت مارتے ہیں اوپر جوڑ چڑھ کے بلڈنگ کی چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹیرس پہ تو پھر ان کو باہر سے غلیلے مارتے رہتے ہیں بچے کیا کریں شہر ہے گاؤں میں تو ہمارے ہوتے تھے کوئی کسی کبوتر کو نہیں مارتا تھا وہاں میں کبوتر کو ماننا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے یہ تو گاؤں شہر ہے شہر میں تو سمجھو کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کبوتر ہے یا مارنا کیوں ہے بہت سے لڑکے مارتے ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں شہر میں کوئی کسی کو کہیں بھی نہیں سکتا ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبوتر لوٹنے کے مائر ہوتے ہیں یہ میرے مرگیں ہیں مرگا ہے اور وہ میرے مرگی مرگا ہی لڑتا بہت ہے اور مرگی اپنے بچوں کے لئے بہت لڑتا ہے جب ہی ہم لوگ آتھ لے کے جاتے ہیں یہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ہمیشہ میرے مرگیوں کو تو دانا ڈالنے والا بھی کوئی نہیں کوئی دانا ڈالنے کے لئے بھی نہیں چاہتا ہے میں خود جا کے دے دے تھا ہوں کیونکہ دانا جب لینے رکھنے کے لئے یا پانی رکھنے کے لئے کوئی جاتا ہے ان کے ساتھ مرگی لڑ پڑتا ہے اور مرگا بھی لڑ پڑتا ہے دیکھو نا ابھی دیکھو کیسے دیکھ رہے ہیں میری طرف ملکہ تیار ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے میں نے بہت ان کو چھیڑتا ہوں ان کے ساتھ پکڑتا ہوں مگر ان کا کیا ہے یہ اتنا زخمی نہیں کرتے جیسے عام پرندے کرتے جیسے توتہ وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی اور چیل وغیرہ ہوتے ہیں یا ایسے کوئی چیزیں ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں یا اس کے سونٹ بڑا ہوتا ہے یہ مروعیاں مارتے ہیں مگر ان کی مارنا وہ نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتا چھوٹ نہیں لگتی ان سے یہ لڑتے بہت ہیں یہ بھی کیونکہ اتنے بدماش کھوں میں یہ بھی بچوں کی اوپر کسی کو جانے نہیں دیتا دور دور تک پیچھے بھاگتا ہے بچوں کا جو بچے جاتے ہیں ان کے اندر پانی رالنے کے لیے تو پھر یہ لڑتے ہیں مرغا بھی لڑتا ہے ابھی مجھ پہ لڑنے کی کوشش تھا میں نے دو مرتبہ اس دن کا اس کو چھیڑ رہا ہوں تو پھر لڑنے شروع کرتا ہے دیکھو مار رہا ہے جب بھی اس کو چھڑتا ہوں تو یہ مارنا شروع ہو جاتا ہے دیکھو ابھی دوبارہ دیکھو پکڑا ہاتھ کو انگلی کیوں ابھی بھاگے کا بولے گا یہ تنگ کر رہا ہے ابھی چھوڑ کے پھر پاپس اس طرف چلا جائے گا پھر مرگی کو چھڑوں گا کیونکہ مجھے چھڑنا ان کا پسند ہے جب بھی چھڑتا ہوں تو یہ اچھی طرح پھر لڑنے کیلئے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھو مرگی کے پاس ہاتھ لے جا رہا ہوں یہ بھی لڑنے کیلئے یہ بھی دیکھو یہ بھی کہتا ہے کہ لڑنے کیلئے تیار ہے جو بھی اچھے نسل کے یہ ہوتے ہیں کہ مرگیاں اپنے بچوں پہ کسی کو چھوڑتے ہیں آدمی کو کتے کو یا کوئی پرندے کو اچھی نسل کے وہ پھر لڑتے ہیں ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں ان کو پھر بچانا بھی اپنے آپ کو بہت بڑی بات ہوتی ہے مرگی کا چونچ کا کٹنا تکلیف نہیں دیتا دوسری پرندوں کے دوسری پرندے ایسے کٹتے ہیں نا خون نکال لیتے ہیں جیسے توتے وغیرہ ہیں چیل وغیرہ ہیں وہ کٹتے ہیں یا بلی کے ناکھون لگاتے ہیں ناکھون لگ جاتا ہے نا ابھی دیکھو لڑ رہا ہے نا میں جب ہاتھ لے جا تو بچوں اٹھانے کے لئے لڑتا ہے یہ بالکل بچوں کے پاس تو نہیں چھوڑتا ہے دانہ پانی ڈالنے کے لئے لوگ بچے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ زیادہ لڑتا ہے دیکھو نا یہ اچھی نسل کی یہی پہ کیا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر زیادہ لڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں اور پرندے کے ساتھ ہو یا کوئی کتہ ہو جس کے ساتھ سب کے ساتھ لڑتا ہے نا یہ دیکھو مار رہا ہے یہ دیکھو میں پکرنے کی بچوں کو کوشش کر رہا ہوں وہ مارنے کی کوشش میں لگا ہوئے ابھی دونوں آگئے ساتھ میں میں نے کہا چلو زیادہ چھڑ خانی اچھی نہیں ہے جانے دیتا ان کو یہ تھوڑا اپنا ریلیکس ہو جائے تو ان کے تھوڑا سا ویڈیو بھی بناوں یہ مرگا دیکھ رہے ہیں مرگا بھی مرگی کی طرف گیا یہ بھی تھوڑا لڑنے کی نا اونڈ میں آ رہا ہے کیونکہ مرگی ہے نا اپنے بچوں کے اس نے پانچ بچے نکالے ہیں اور ویسے اس نے تقریباً اٹھارہ رانڈے دیئے تھے تو بچے ان کے نا پھر میں نے کچھ پکا کے میں نے کہا چلو دیسی مرگی ہے تو ان کے مزے اٹھاؤں یہ ابھی میرے خرگوش ہیں پیارے جو مجھے توفے میں ملے تھے پہلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا یہ مجھے بہت پسند ہے ایک یہ دوسرا مرگیاں کبوتریں جو فینسی کبوتریں وہ یہ دیکھو میں نے توفہ ملا تھا مجھے ابھی بچے تھے ایک منت کے تھے ابھی ماشاءاللہ تین چار منت کے ہو گئے بڑے ہو گئے ابھی بھی یہ تھوڑا تقریباً ایک دو ماہ اور لیں گے چھے ماہ کے ہو جائیں گے پھر یہ بچے دینا شروع کریں گے رین کے بچے بھی آپ لوگوں کو دیکھوں گا انشاءاللہ اچھی نسل کے ہیں خوبصورت بھی آئے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمیشہ اچھی چیز رکھا کرے تو وہ آپ کو پسند ہے کبھی کبھی میں ان کے پاس جاتا ہوں ہاتھ لگاتا ہوں تو ہاتھ کے ساتھ یہ کھیلنا شروع کرتے ہیں کبھی کبھی ہاتھ کے پاس نہیں آتے ہیں کبھی دیکھیں وہ نکل جاتے ہیں پینجرے سے تو میں پکڑ دیں کے لئے جاتا ہوں دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ نہیں تو کچھ خرگوش کا پکڑ نہیں سکتے پاگل کر دیتے جب پینجرے سے نکل جاتے ہیں کیونکہ بچے تھے میں نے لائے سکھ گئے میرے ساتھ جو بھی چھوٹا سا چیز لاؤ نو وہ جلدی سکھ جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ سکھنے میں بڑا ٹیم لگتا ہے اس کا تو یہ بات ہے نا کیونکہ جب بھی آپ کوئی چیز رکھو چھوٹا رکھو وہ آپ کے پاس سیکھ جائے گا وہ آپ کے ساتھ جو توتے ہیں وہ پرندے ہیں وہ جو بھی آپ بچے سے ان کو پالو گئے وہ سیکھ جاتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کارنے کی کوشش پھر کارتے ہیں بھی کارنے والا وہ دم نہیں ہوتا محبت سے کارتے ہیں پھر یہ اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ جو بھی پرندہ ہو یا جو ایمین اینیمل ہو جو بھی آپ رکھو نا علاقہ وہ بچپن میں نا جب آپ کے ساتھ ہوتے تو وہ سیکھ جاتا ہے پھر آپ کے ساتھ نہیں لڑتا دوسرے کتے ہو یا جو بھی چیز ہو نا وہ آپ کے نا کاٹے گا نا آپ کے ساتھ لڑے گا جب بڑے ہوتے ہیں نا آپ لے کے آتے ہو تو رہتے بھی نہیں اور کاٹتے بھی نہیں اور اور پھر آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے ہیں کھیلتے بھی نہیں آپ کے ساتھ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں جب بھی لاتا ہوں تو چھوٹے چیزیں لاتا ہوں ان کو اپنے پاس سکھا دیتا ہوں بیدے کو میرے دیکھنے کے لئے کیمرہ کو آکے دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا چلو یہ بدماشی کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا ہاتھ لگا